اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سمندری طوفان جو ہے ویرہ راب میں بناوا ہے بے پر جائے تو اس ویڈیو میں میں آپ سے بات پہلوں گا کہ سمندری طوفان بے پر جائے جو ہے کس طرف جا سکتا ہے کتنے پرسنٹ کہاں کے چانسز ہیں تو اس وقت جو سمندری طوفان ہے یہ کٹیگری 3 کی سٹیج میں چلا جائے گا فیلحال اب یہ کٹیگری 2 کی سٹیج میں ہے اور یہ بہت جلدی جو ہے کٹیگری 3 کے سائیکلون میں کنڈوٹ ہو جائے گا اور لاش میں ایک چیز آپ لوگوں کو کائٹ کروں کہ alert اور warning میں جو ہوتا ہے نا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ کیا ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں تو اس وقت تاکر بات کریں کہ بہیر راب میں جو سمندری طوفان بے پر جائے ہیں اس کا کوسٹل ایریا سے کتنا دور ہے تو اگر گوہ سے بات کریں تو اس کا ڈسٹن جو ہے 850 کلومیٹر ہے ممبئی سے 900 گجرات سے یہ 930 اور کراچی سے 1220 کلومیٹر دور ہے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ میں آہ کیٹ کری 2 سے کیٹ کری 3 میں جائے گا اور یہ جو ہے ویری سی ویر سائیکلونے کی سرم بن جائے گا اور اس کے سپیڈ میکسیمم جو گی ایک سو اٹھارہ سے ایک سو سکسٹی سیون کلومیٹر پر آرز کی صاف سے ہوگی اگر یہ ایک سے دو کٹیگری کی کٹیگری میں رہتا ہے تو اس میں جو رین فال ہوگی 36 سے 24 گھنٹوں کے اندر 50 سے 85 ملی میٹر بارش یہ دیتا ہے اور اگر یہ سائیکلون کٹیگری 3 سے آگے جاتا ہے تو 36 آر کے اندر یہ جو ہے 200 سے 225 میلی میٹر کی رین فال یہ دے سکتا ہے تو یہ آپ لوگ کی خالی کی نولیج کے لیے تھا کہ سیویر ویری سیویر سٹروم جو ہوتے ہیں یا ایکسٹریم سیویر سٹروم اس میں بارش کتنی ہوتی یہ اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں باقی وینڈ سپیڈ آپ کے سامنے تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کا جو ٹریک ہے کس طرف یہ جا سکتا ہے کدھر پوسیبلیٹی ہیں دیکھیں یہ آپ لوگ کو سینٹر آف سی کے اوپر جو ہے آپ لوگ کو یہ بادل لکھ رہے ہیں اور زیادہ طرح آپ باتنوں کا ڈائریکشن دیکھیں نا تو وہ امان مسکت کی طرف اس کا جھکاؤ ہوئے ہیں اگر میں آپ لوگ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤں تو یہ جھکاؤ دیکھیں بادلوں کا سارا اسی طرف ہے ٹھیک اور یہ بادل جو ہے بسیکلی یہ توفان کے پوائنٹ آف یو سے نہیں ہے بادل توفان کے بادل یہ ادھر ہے جو سرکل کے اندر ہے اس سرکل کے اندر جو یہ بسیکلی یہ پورے توفان کے بادل ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ سٹیلیٹ ایمیج دیکھیں تو اس کا جو جھکاؤ زیادہ تر امان مسکت کی طرف ہمیں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے اس ٹریک کی طرف یہ میں آپ کو ایک انافیشل اپنے پوائنٹ آفی سے دے رہا ہوں باقی کراچی دیکھیں کراچی کی طرف جو کوش کافی زیادہ کلیر ہے اور بسیکلی یہ جو بادل ہے یہ مونسون کے بادل ہیں اور کرلہ میں جو ہے مونسون آن سیٹ ہو گیا ہے اور یہ بادل جو ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کو کور کر لیں گے بارش کرلا میں سٹارٹ ہو جائے گی تو پوسیبلٹی جو زیادہ تر موڈل بھی دکھا رہے ہیں وہ امان کی طرف اور مسکت کی طرف جاتے بھی دکھا رہے ہیں لیکن ڈیفرنٹ موڈلز ہیں ڈیفرنٹ ان کی پروڈیکشنز ہیں بس آپ لوگ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ آپ لوگ سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ زیادہ زیادہ توفان جو ہیں وہ پانی کے اندر ہی جو ہے ڈیسپیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ میری بات آپ لوگ نے یاد رکھتی ہیں جو کہ میں یہ بات ہر اپنی ویڈیو میں بولنا ہوں باقی لاس میں ایک بات آپ لوگوں سے چھوٹی سی چیز گائٹ کروں گا لوکیشن وغیرہ سب بتا رہے ہیں توفان کی لیکن جو alert اور warning میں ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو آپ لوگ کو لائنیں دیکھ رہی ہیں نا ایک لیٹی بھی لائن ہے کھڑی بھی لائن ہے ٹھیک تو جیسے ہی توفان اگر یہ والی line cross کرتا ہے یہ red line کھڑی بھی یہ والی line اور یہ اگر ادھر ہوتا تو انڈیا میں ممبئی جو ہوتا warning شروع کر دیتا warning alert دے دیتا کہ storm search کے point of view سے کیونکہ یہاں پہ جو radar ہوتے ہیں نا وہ جو ہے نا beep out کرنے لگتے ہیں کہ warning آپ alert کر دیں کہ صوفان کا خطرہ ہے تو یہ basically india کی coast کے point of view سے میں نے آپ لوگوں کو guide کیا اب پاکستان کی coast کی بات کرتے ہیں جو پاکستان میں ہے نا وہ radar کراچھی کے اوپر ہے تو یہ 20 ڈگری ہے اس کو 20 ڈگری بولایا تھا اب یہ میں آپ کی ڈیپ پہ نہیں آؤں گا کہ 20 ڈگری ہے کیا بس آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ یہ والی line 20 ڈگری یہ والی یہ جب کراس کرتا ہے اگر کوئی سائیکلون تو پھر کراچھی میں وارننگ سچو آتی ہے ڈیپ سی کے اوپر خاص طور پر کورسل ایریا میں فیش فیشر مہن جو ہوتے ان کو بولایا تھا کہ آپ کھلے سمجھنے میں مجھ جائیں تو یہ فیلحال جو ہے کافی زیادہ بھی تھوڑا بہت ڈسٹنس ہے ڈسٹنس ہے اگر آپ لوگ دیکھیں کافی ڈسٹنس ہے یہاں پہ اس کی جو ہے گھر ہے توفان کا ٹھیک ہے اور یہ ڈسٹنس دیکھنا آپ لوگ ٹھیک 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 ڈسٹنس ہے اور کراچھی ہمارا یہاں پر ہے یہ آپ لوگ کو خالی information knowledge شیئر کرنے کے لیے ہے یہ میرا ایک اپنا view ہے کہ وارننگ جب اس کی دی جاتی ہے تو فیلحال جو ہے اس کا زیادہ تر جھکاؤ جو ہے مسکت کی طرف یا نومان کی طرف ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ پردر اس کی location کدھر جاتی ہے لیکن فیلحال کراچھی کے ساحل کو اس سے ابھی فیلحال کوئی خطرہ نہیں ہے اور ان کے ساگر یہ پاکستان کے ساحل کی طرف آتا بھی ہے نا تو می بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیپ ڈپریشن میں convert ہو جائے یہ possibility ہے جو کہ میں نے آپ لوگ کو بتائی اور اس سے یہ ہوگا کہ پھر بارش اتنی نہیں ہوگی لیکن سی کے اوپر جو ہوگا تھوڑا سا رف ہوگا اور wind speed زیادہ ہوتی ہے یہ possibility ہے not جو ہے authentic ہے یہ میری اپنی prediction ہے تو یہ overall تھا cyclone کے point of view سے جو کہ میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا اور اس کا جو further detail ہوگی کس طرف further یہ move کر سکتا ہے تو میں آپ لوگ کو جانا شیئر کروں گا باقی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی